بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہمارا چار رہا ہے ایج پرابلمز اس سے پہلے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم دو طرح کے کوئسٹن جنل سال کر چکے ہیں وہ ایج پرابلمز جس میں سنگل ویریبل یوز ہوتا ہے اور وہ والے کوئسٹن بھی ہم نے سال کر لیے جس میں ڈبل ویریبل یوز ہوتا ہے یعنی ایکس اور وائی کو یوز کر کے بھی ہم نے کوئسٹن سال کر لیے اور جس میں سنگل ویریبل صرف ایکس یوز ہوتا ہے وہ والے کوئسٹن بھی ہم نے کر لیے آج کے لیکچرز میں ہم ایج پرابلمز سال کریں گے جت میں ریشو گیون ہوگی آپ کے سامنے یہ کوئسٹن ہے بہت آسان زینب اور کلسوم کی ایجز کے درمیان میں یہ ریشو ہے تو آپ ان کی پریزنٹ ایجز لکھ لیں پریزنٹ ایجز کے لیے آپ نے ان کے ساتھ ایکس لگا دینا ہے زینب کی ایج فور ایکس ہو جائے گی اور کلسوم کی ایج تھری ایکس ہو جائے گی اب اگر آپ ان دونوں ایجز کے درمیان ریشو کلکولیٹ کریں گے تو وہی ریشو ہوگی جو فور ریشو تھری کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے دونوں ایجز کا سام کر لیں فور ایکس پلس تھری ایکس ان دونوں ایجز کا سام ٹونٹی ایٹ کے برابر اور یہاں سے آپ ایکس کی ویلیو کلکولیٹ کریں گے تو ایکس کی ویلیو فور کلکولیٹ ہو جائے گی اب اگر آپ پریزنٹ ایجز دیکھنا جا رہے ہیں تو پریزنٹ ایجز جو ہے فور ایکس کی جگہ پہ ملٹی پلائی کرتے ہیں سکسٹین اور ٹویل سکسٹین ایج ہوگی زینب کی اور ٹویلیو ایجز 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 ہے کلسوم لیکن سٹیٹمنٹ میں ہے کہ ہم نے ریشو کلکولیٹ کرنی ہے آفٹر ایٹ ایجز ریشو آفٹر ایٹ ایجز فور ایکس میں ایٹ ایڈ کر دیں یہ ایج بن جائے گی زینب کی اس کی ریشو کلکولیٹ کرنی ہے تھری ایکس پلس ایٹ کے ساتھ کیونکہ آٹھ سال اس کی ایج میں بھی اضافہ ہو جائے گا ایکس کی ویلیو ہم کلکولیٹ کر چکے ہیں فور وہ یہاں پڑ کر دیں فور انٹو فور پلس ایٹ ریشو تھری انٹو فور پلس ایٹ سکسٹین پلس ایٹ ٹوانٹی فور ریشو ٹویلو اور ایٹ ٹوانٹی اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو ان کے درمیان آٹھ سال کے بعد جو ریشو بنے گی وہ سکس ریشو فائیو کے برابر ہوگی کیونکہ فور کومن فیکٹر ہے اس پہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا نیکس قویسن ہے فائیویرز اگو دہ ٹوٹل ایج اف فادر ایس سن واس فورٹی ایج دہ ریشو آف دی ایج پریزنٹ ایج ایجز فور ریشو ایکس ریشو ہے فور ریشو ون پریزنٹ ایج فور ایکس فادر کی ایج ہو جائے گی اور ایکس ایج بیٹے کی ہو جائے گی کنڈیشن یہ ہے کہ فائیویرز اگو پانچ سال پہلے اِن دونوں کی ایج کا سم فورٹی تھا تو پانچ سال پہلے فادر کی ایج ہوگی فور ایکس مائنس فائیب بیٹے کی ایج پانچ سال پہلے ہوگی ایکس مائنس فائیب ان دونوں کا سم فورٹی کے برابر ہے اور یہاں سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایکس کیلکولیٹ ہو جائے گا فائیب ایکس مائنس ٹین ایکوز ٹو فورٹی فائیب ایکس ایکوز ٹو فیفٹی اور ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ ہو گئی ٹین کنڈیشن ہے what is the present age of فادر فادر کی present age تو فور ایکس ہے یہ جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے ایکس کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کر لی present age آپ فادر فور ایکس which is ایکوز ٹو فور ایکس کی جگہ پہ آپ ٹین لکھیں تو فورٹی یئرز یہ پریزنٹ ایکس ہے فادر کی اور 10 years جو ہے present age ہے بیٹے کی question ہے 10 years ago عمر was half of the حمزہ in age if the ratio of the year present age is 3 ratio 4 ratio 3 ratio 4 present age 3 x 4 x 3 x جو ہے present age ہے عمر کی کیونکہ اس کا نام پہلے آ گیا اور 4 x جو وہ present age ہے حمزہ کی condition یہ ہے 10 years ago 10 سال پہلے 10 سال پہلے جو عمر کی age ہوگی 3 x minus 10 اور حمزہ کی age ہوگی 4 x minus 10 condition یہ ہے کہ 10 سال پہلے عمر کی age half of the حمزہ حمزہ کی age کا half ہے یہ حمزہ کی age ہے 4x plus minus 10 اس کا half کریں تو عمر کی age بنتی ہے یہاں سے آپ سے آپ سیمکلی فائی کریں 3x minus 10 2x minus 5 2 کامل لے کے نیچے والے 2 سے cancel ہو گیا اور یہاں سے آپ x کی value calculate کریں کریں گے تو وہ plus 5 آ جائے گی calculate کیا کرنا ہے what will be the total of their present age total age total present age 3x plus 4x x calculate ہم نے کر لیا 3 into 5 plus 4 into 5 15 plus 20 which is equal to 35 تو دونوں کی ages کا sum جو ہے وہ 35 کے برابر ہوگا Thank You